مشکار نظر بردے گونیز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ زینب آئیے دیکھے آج کی موقعی فبری اور انبیڈینیز کی ساتھ میں ہوں سکندر آنا اور آج میں موجود ہوں حبیب گرد باسٹھ فوٹا روڈ پہ مولانا یاکوب بلین شہری صاحب کا جو مدرسہ ہے اور وہیں پہ میں موجود ہوں یہاں مولانا صاحب نے ایک دو ہزار انیس میں ایک پراتھنا پتر ورش پولیس عدیق شک کو دیا تھا جن کی بیٹی دلی مصطف آباد میں بیہا کر گئی تھی سہارمپور سے اور سسرال میں جانے کے بعد اس کو تڑپاڑی اور مارپیٹ اس کی ساتھ شروع کی گئی لیکن پہلے پریاس یہ رہا کہ پریوار کسی طرح سمل جائے کوئی بات نہ بگڑے لیکن بات نہیں بنی تو مولانا صاحب نے ایک قدم اٹھایا ایک شکایت سہارمپور ولیس پولیس عدیق شک کے نام بنائی اور اس شکایت میں آئیشہ کا پورا معاملہ بیان کیا اور میں آج مولانا صاحب کی زبانی جانوں گا کہ معاملے میں کیا ہوا اور کس طرح سے ان کو آج عدیقاریوں کے اور تھانوں کے چکر کاٹنے پڑ رہے ہیں تو میری ساتھ موجود ہیں مولانا یاکوب بلین شریف صاحب مولانا صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آئیشہ کا نکاح کس تاریخ میں کیا گیا تھا اور کس کی ساتھ کیا گیا تھا اور کہاں کیا گیا تھا آئیشہ کا نکاح چار سال پہلے شاید تیش جنوری میں احمد صاحب جو اگالے میں دین ہیں اور قطر میں امامت کرتے ہیں ان کے ساتھ ہوا تھا قطر میں امام ہیں ان کے ساتھ کیا گیا تھا کیا دکت کیا آئی تھی اگدم آئیشہ کے نکاح کے بعد اگدم سے مارپیٹ کی گھٹنا سامنے یہ اور آئیشہ کو ترپاڈٹ کیا گیا تھا وہ وجہ کیا تھی جو آئیشہ کی ساتھ اتنا بڑا بگاڑ ہوا ہے پریوار میں ان کے سسرال میں اصل میں آپ جانتے ہیں اچھی طرح ملک جانتا ہے مجھے کہ میں ایک آل انڈیا لیبل کا سماج سے بھی آدمی ہوں میرا ایک ملک میں سماج میں ایک نام ہے تو آئیشہ کے سسرال والوں کو یہ امید تھی کہ میرے نام کے مطابق اور میری شہرت کے مطابق انہیں مال و ذر اور جہید اور گاڑی اور ایک بچی کے نام یا پلوٹ ہے وہ پلوٹ اس طرح کی چیزیں انہیں ملیں گی اور وہ میں نے نکا جو ہے وہ شریعت کے مطابق سنت کے مطابق کیا اور جو زیور اور جو جہید جو ہوتا ہے جو اس کی والدہ نے بچپن سے جمع کر رکھا تھا وہ بس میں نے دیا گاڑی نہیں دے سکا بچی کا پلوٹ مانگ رہے تھے وہ لوگ وہ پلوٹ انہیں نہیں دیا اور اس کی جتانی اور نندوں نے جو ہے وہ اسے برابر پیڑت کیا اس کا شوہر جب نکا ہوا تب دو مہینے یہاں رہا تھا پھر ایک سال بعد پھر اس وقت آئیشہ ایک بچے کی ماں بھی بن چکی تھی تو ان کے سامنے شوہر کے سامنے یہ بات رکھی کہ بھئی یہ تمہارے گھر میں یہ سلوک آئیشہ کے ساتھ ہو رہا ہے دو وقت کی رنگ سے روٹی بھی نہیں دے رہے ہیں تو ان لوگوں نے معافی مانگی اور آئندہ ٹھیک کرنے کا وعدہ کیا لیکن جب وہ دو مہینے بعد وہ چلا گیا آئیشہ کا شوہر نہ لوٹا ہے نہ ٹیلی فون کرتا ہے نہ رابطہ کرتا ہے نہ فون اٹھاتا ہے نہ میسز کا جواب دیتا ہے اور نہ چار سال سے اپنی بی بی اور بچے کا وہ کوئی خرچہ دے رہا ہے تب مجبور ہو کر پہلے سماجی طور پر دسیوں میٹنگیں وہاں دلی مصابب آباد میں ہوئیں اور جب کوئی وہاں سے اتمنان وقت جواب نہیں ملا تب جولائی دوہزار انیس میں یہ مقدمہ قائم کروایا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک باپ کی آہو پکار جس کی بیٹی تین سال ہو گئے ہو اس کا شوہر ویدیش میں رہتا ہو اور ہندوستان آکر اس نے قدم نہیں رکھا تو آج مولانا جاکوب بلین شہری نے انیویڈی نیوز پر اپنی گوہا لگائی ہے مولانا صاحب آپ بات جاری رکھئے گا اس کے بعد آپ نے قانون کا دروازہ کٹ کٹ آیا تو وہاں آپ کو کیا آپ کو انصاف کی امید نظر آئی یا وہاں بھی آپ کو چکر کٹنے پڑے دیکھئے اس میں پولس سے کوئی مدد نہیں مل لئی ہے پولس شروع صحیح ملزمین کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے ملزمین کے سپورٹ میں کھڑی ہوئی ہے اور انہیں بچنے کے راستے اور طریقے بتلاتی ہے حتیٰ کہ یہ مقدمہ میں نے جب محلہ تھانے میں شروع میں کوئی مدد نہیں ملی تو یہ تھانہ منڈی جو لوکل میرا تھانہ ہے گھر کا وہاں مقدمہ ٹاسفر کر آیا تو تھانہ منڈی کے اسپیٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے بعد فالتو گاموں کے لئے ٹائم نہیں ہے آئی انہیں کم سے کم دس دبش دلی جا کر دی ہیں دو دن کے لئے ہماری گاڑی لے کے جاتے ہیں اور کوئی ان دبش کا نتیجہ نہیں ہے تو مولان صاحب آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ جیسے آپ نے بتایا تھا کہ تھانہ منڈی میں ویویشن آئی تھی اور اسپیٹر نے کہا کہ ہمارے بعد فالتو باتوں کا وقت نہیں ہوتا تو آپ نے اس کی شکایت یہاں کپتان بیٹھتے ہیں ڈی آئی جی بیٹھتے ہیں اور دوسرا عدی کاری بیٹھتے ہیں کیا آپ نے اس کی شکایت کرنی کوشش کی ہے کبھی یہی بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہمارے ملک کے وزیر آزم یہ کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ہمارے اس صوبے کے مخیہ یوگی جی کہتے ہیں محلہ ششکتی کرن اور ہم بھی دندات آپ لوگ دیکھتے ہو کہ اس تحریک میں برابر حصہ لیتے ہیں میں نے پچاسوں مرتبہ کپتان صاحب سے کہا اس اس پی صاحب سے کہا ڈی آئی جی صاحب سے کہا کمشنر صاحب سے کہا ای ڈی جی میریٹ سے کہا سینٹر گورنمنٹ کے چار پانچ منشٹروں سے لیڈر بھی لکھوائے کپتان صاحب کو فون بھی کروائے اس کے باوجود جو ہے کپتان صاحب اس اس پی صاحب ایک آئیو کے سامنے مجھے بے بس نظر آ رہے ہیں جو آئیو عورتوں کو بچوں کو پیڈت کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہے یہی بات میری سمجھ میں نے آ رہی اور میں بہت اس سے بڑی گلچھن اور پریشانی میں ہوں اور اس لئے میں نے آج مجبور ہو کر ڈیر سال بعد میڈیا کا سارا لیا ہے کہ شاید آپ حضرات کے ذریعے ان کے کانوں تک اور لکھنو اور دلی تک میری ایک مظلوم باپ کی آواز پہنچ سکے اور میری بیٹی یہ مجھ جیسا ایک سمانت ملک کا ویکتی ہے سب جانتے ہیں اس کو اس کے ساتھ یہ عشر ہو رہا ہے تو عام عورتوں کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ ہماری بعض پولیس والے کیا سلوک کرتے ہوں گے یہ ہمارے سامنے ہے کلاب بلکل اس وقت میں آپ کا درست سمجھ سکتا ہوں اور میں کہنا چاہتا ہوں چینل کے مادیم سے حالانکہ ہم یہ خبر ٹیگ بھی کریں گے پردہ منتری جی کو مکمنتری جی کو لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بات جس کا آج میں درد لے رہا ہوں ان بیڈی نیز چینل پر قانون کا دروازہ کھٹ کھٹا کر عالی عدی کاریوں کے چکر کٹ کر آخر میں ایک جا چاہیوں پیج بھسا دیتا ہے اور اس پیج پر آج یہ پریشان بیٹھے ہیں اور چینل پر انہوں نے گوہال لگائی ہے کہ جا چاہیوں نے تو جو کیا کیا اس کے بعد میں امید رکھتا ہے ہندوستان کے قانون سے کہ شاید انہیں انصاف ملے ملان صاحب میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا کہ اس میں چار آدمیوں کی زمانت ہوئی ہے چار محلاؤ کی یعنی چار عورتوں کی زمانت ہوئی ہے رزوان کو کیا نیائے پالکہ نے بھگوڑا ثابت کیا ہے یا نہیں اب تک یہ بتائیے گا جی نیائے پالکہ نے بھی بھگوڑا ثابت کیا ہے کپٹان صاحب نے بھی لکاؤڈ نوٹی جاری کیا ہے ان پی ڈبلو بھی جاری ہو گیا ہے لیکن یہ آئیو صاحب اس میں کوئی کاروائی نہیں کر رہا ہے مان لو کہ ان پی ڈبلو جاری ہوا اب وہ کورٹ شد نکل گیا اب وہ قطر ایمبیسی میں جانا چاہیئے تھا قطر جانا چاہیئے تھا انڈین کیانا میں وزارت خارجہ میں جانا چاہیئے تھا آئیو صاحب کو برابر اسے پرسو کرنا چاہیئے تھا وہ نہیں کر رہے ہیں جب کوئی کاغذ اس میں جاری ہوتا ہے تو چھے تین تین چار چار مہینے جو ہے لگ جاتے ہیں اس کاغذ پر ان سے سائن کروانے کے لیے اس کے بعد وہ اسے تھنڈے تھنڈے بستے میں ڈال دیتے ہیں کانون کے تو عدی کاری سہارمپور کے علاوہ اور بھی ہیں صوبے میں ڈی جی بیٹھتے ہیں مخمنتری بیٹھتے ہیں اور عالی عدی کاری بیٹھتے ہیں کیا آپ نے کہیں آگے جانے کی کوئی کوشش کی ہے کبھی داک کے ذریعے رائشتری کے ذریعے مخمنتری صاحب کو دو تین مرتبہ لیٹر لکھے ہیں ڈی جی صاحب کو لکھے ہیں پرزاب منتری اور گرہ منتری کو بھی لکھے ہیں لیکن انشاءاللہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اب میں اس رلائے کو صرف سارمپور تک ہی نہیں چونکہ صرف میری بیٹی کا مسئلہ نہیں ہے ملکی بیٹیوں کا مسئلہ ہے تو میں اس کو صرف سارمپور تک سیمت نہیں رکھوں گا لکھنو اور ڈلی کے جو عالی عادی کاری ہیں اور جو عرباب حکومت ہیں ان تک بھی مسلسل جب تک میری بیٹی کو انصاف نہیں مل جاتا جب تک میں ان کے دروازے کٹ کٹ آتا رہوں گا اچھا یہ بتائیے کہ رزوان نے ابھی بیٹی کو انطلاق ملاق کا کوئی معاملہ تو ان سامنا ہے کیونکہ تین بٹا چار بیس میں مقدمے میں لکھا گیا ہے ایک مسلم بیواد یہاں دیش کا جو کامیل 2019 میں کہ تین طلاق کا کوئی معاملہ دونی چل رہا ہے یا کوئی تین طلاق ہوئی ہے یا نہیں تھوڑا سا یہ بھی صاف صاف کرتے چلیں نہیں ابھی رزوان نے کوئی طلاق نہیں دی ہے بس وہ وہاں سے جب اس کو شکنجہ اس کے گھر والوں پر اور اس پر قصہ ہے قانون کا تو وہ وہاں سے یہی کہہ رہا ہے کہ میری بیوی کو اپنی بیٹی کو جو آپ قطر بھیج دیجئے اور میں آدمی بھیج رہا ہوں وہ آ کے لے جائے گا اور وہ آنکھوں میں دھول جو کر آئے چار سال اس کو شادی کو ہو گئے نہ اس نے اپنے بیٹے کا پاسپورٹ بنوایا نہ بیوی کے پاسپورٹ بنوایا اب ملک کا حصہ تو ہے نہیں کہ بیٹی کو کار میں بٹھاؤ یا ٹرین میں بٹھاؤ اور وہاں چھوڑی آؤ بغیر پاسپورٹ کے وہ باہر ملک قطر جا نہیں سکتی اور پاسپورٹ اس نے بنوایا نہیں ہے ویزا اس نے کا انظام کیا نہیں ہے بس کیس سے بچنے کے لئے یہ کہہ رہا ہے کہ میں قطر لے جانے کے لئے تیار ہوں آپ کسی کے ساتھ بھیج دیجئے میرا اس سے کہنا یہ ہے کہ آپ آئیے پاسپورٹ بنوایا بچوں کا اور لے جائیے کون بنے کر رہا ہے آپ کو تب کی تک تراک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ تھے مولانا یاکوب بلنشاری جو انویڈی نیوز پر اپنا درد رکھ رہے تھے ایک آئیشہ کا درد نہیں میں اس دیش کی سبھی بیٹیوں کے بارے میں بات کرتا ہوں جو انجھینوں حالات کا شکار ہیں اور ایک ایسے ہی باپ سے آج میرے چینل پر آپ کو روبرو کران گا تھا تو یہاں مجھے دیجئے گا ازادت کیمیرمن روبرٹ کی ساتھ سکندر آنا انویڈی نیوز نیوز سارنپور موسیقی